بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم آج ستمبر کی تیس تاریخ ہے اور پاکستان میں اس وقت ہفتے کی صبو ہے آج ابھی تک کی امپورٹن خبریں اور ان کے اوپر میرا تجزیہ آپ کے سامنے حاضر ہے سب سے پہلے آپ کے سامنے وہ خبر رکھیں گے جس کا آپ سب کو انتظار تھا ہمیں بھی انتظار تھا بہت دنوں سے ہم اس کے بارے میں انسائیڈ سٹوریز آپ کو دے رہے تھے آج وہ بریکنگ نیوز ہوئی ہے آج وہ ایکسکلوسف سٹوری ساکب بشیر لے کر آئے ہیں اور وہ سٹوری ہے جس کا ہمیں خدشہ تھا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ وہی سلوک کرنے کی کوشش کی جائے گی جو بھٹو صاحب کے ساتھ کیا گیا تھا اور اسی راستے پر ہماری ریاست گامزن ہوتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے وہی طریقے ہیں وہی پلے بک ہے اور آج ایکسکلوسف سٹوری ساکب بشیر جو لے کر آئے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ پچھلے چند دنوں سے جو میں آپ کے سامنے کچھ خدشات رکھ رہا تھا کچھ حقائق رکھ رہا تھا کچھ میں اپنی علم یا اپنی انفرمیشن کی وساطت سے آپ کے سامنے چیزیں رکھ رہا تھا آپ کو نظر آئے گا کہ ان میں سے کتنے فیصد چیزیں اب درست ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں آج کی جو ایکسکلوسف سٹوری ہے وہ میں پہلے پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو تو ظاہری بات ہے آپ کے لئے پریشانی کی بات ہوگی اس میں کوئی اچھی بات تو ہے نہیں جو میں آپ کو بتانے لگاؤں لیکن بہرحال اس میں ایک اچھی بات بھی ہے انڈ آف تا سٹوری پر جو میرے تجزیہ میں شامل ہوگی وہ میں آپ کو بتاؤں گا لیکن پہلے جو سٹوری ہے وہ ظاہری بات ہے تھوڑی ڈپریسنگ ہے آپ کے لئے اس کو پہلے سن لیجئے اس کے بعد میں اپنا تجزیہ دیتا ہوں ساکر بشیر اسلامباد کے ایک کمائناز ریپورٹر ہیں عدالتی کاروائی کو وہ کور کرتے ہیں اور بہترین ریپورٹنگ کرتے ہیں مزازی طور پر بھی انہیں جانتا ہوں میرے کیسز کو بھی خان صاحب کی کیسز کو بھی تمام عدالتی کیسز کی سٹوریز کو ریپورٹ کرتے ہیں یوجلی وہ ایک خیر جانبدار ریپورٹنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں آج وہ ایکسلوسیو انسائیڈ سٹوری لے کے آئے ہیں اور وہ سٹوری ہے کہ ایف آئی اے نے آخرکار اپنے پتے شو کر دی ہیں سائفر کیس کا چالان اوفیشل سیکرٹ ایکٹ خصوصی عدالت میں جمع کروا دیا گیا آپ سب کو پتا ہے توشا خانہ کے بھونڈے سے کیس کے اندر سزا دینے کے بعد اب جو اگلا کیس عمران خان کے خلاف تیار کیا گیا ہے وہ نیشنل سیکیورٹی بریچ سائفر کا کیس جس میں غداری بغاوت جیسے جو ہیں وہ دفعات لگائی گئی ہیں جس میں لمبی قید سنائی جا سکتی ہے عمر قید اس میں سزائے موت تک کی دفعات شامل ہوتی ہیں ایسے کیسز کے اندر تو آج اس کا چلان آخرکار جمع کروایا گیا ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ ان کو اٹک سے اڈیالا اسی کام کے لیے جو ہے وہ شفٹ کیا گیا ہے تاکہ اس کیس کو فوری طور پر چلایا جا سکے اور بھی میرے پاس کچھ ایکسکلوسیو انفرمیشن ہے وہ آپ کو دوں گا لیکن پہلے جو ساکب بشیر صاحب کی ایکسکلوسیو سٹوری ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے پوری سنا دوں وہ کہتے ہیں کہ خصوصی عدالت کے اندر وہ چلان جمع کروا دیا گیا چلان کیا ہوتا آپ لوگوں کے انفرمیشن کے لیے سب سے پہلے پولیس ایک مقدمہ درج کرتی ہے اس مقدمے کے اوپر تفتیش کرتی ہے تفتیش کر کے اس میں ایویڈنس اگر کوئی ملتی ہے وہ پڑیوس کرتی ہے اس کے اندر گواہوں کے بیانات لیتی ہے مین پولیس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ عدالت کو بتائے کہ اس کیس کے اندر کچھ ریالٹی ہے یا نہیں ہے فور ایکزیمپل صرف آپ کو سمجھانے کے لیے اگر کسی شخص کے اوپر چوری کا کوئی الزام لگاتا ہے کوئی شخص اور اس کا مقدمہ درج ہو جاتا ہے محمد احمد جو ہے وہ محمد رمضان کے اوپر اگر چوری کا مقدمہ کرواتا ہے کیس کرتا ہے تو پولیس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ انویسٹیگیٹ کرے گی محمد احمد نے جو الزامات لگائے محمد رمضان کے اوپر ان کو انویسٹیگیٹ کرے گی اور اگر انویسٹیگیشن کے اندر گواہوں کے ثبوت ایویڈنس حقائق شواہد سے انہیں یہ لگتا ہے کہ محمد رمضان نے واقعی چوری کی ہے تو پھر وہ عدالت کے اندر اپنا ایک چلان جمع کرواتے ہیں دوسرے لفظوں میں آپ کہیں کہ پولیس اپنی ایک رپورٹ جمع کراتی ہے جس کے ساتھ وہ تمام ثبوت لگاتی ہے وہ تمام انویسٹیگیشن لگاتی گواہان کے بیانات لگاتی ہے وہ تمام چیزیں لگا کے جمع کراتی ہے عدالت کے اندر اپنی رپورٹ کے ہماری رپورٹ کے مطابق واقعی محمد رمضان نے چوری کی ہے یا محمد رمضان بے گناہ ہے محمد احمد جان بوجھ کر اس کے اوپر جو ہے وہ الزامات لگا رہے ہیں تو یہ آپ کو میں نے ایک انالوجی کے طور پر کہیں کہ اگزامپل کے طور پر یہ بتانے کوشش کی کہ چلان کیا ہوتا ہے ذاری بات ہے وکلا میری اس بات سے اگری نہیں کریں گے یہ ایک عام فہم سی ایک آپ یہ کہہ لیں کہ کم علم بندہ جس کو لاؤ کا علم نہیں ہے اس نے اپنے حساب سے آپ کو ایکسپلین کیا ہے تو یہ عام فہم لوگوں کے سمجھنے کے لیے میں نے آپ کو یہ بات بتائی ہے اب یہ جو چلان ہے یہ پیش کر دیا گیا ہے عدالت کے اندر اور اس کے اندر جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ جو رکھی گئی ہیں وہ یہ ہیں کہ ان میں ایک تو اسد عمر صاحب جو ہیں ان کو فارق کر دیا گیا اس وقت میں سے مین وہ ایف آئی اے کے ملزمان کی لسٹ میں شامل نہیں ہیں اس میں جو سابق پرنسپل سیکٹری ہیں آزم خان انہیں فارملی جو ہے وہ ایف آئی اے نے اپنے مضبوط گواہ کے طور پر پیش کر دیا ہے مین انہوں نے ایف آئی اے کے مطابق ان کے چلان کے مطابق جب تک آزم خان گواہی نہیں دے دیتے عمران خان بھی کہے چکے ہیں اور میں نے بھی آزم خان کے ساتھ کام کیا میں بھی نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی ایسی گواہی دینے کے لیے تیار ہوں گے انلیس کہ ان کو بہت تشدد کر کے ان سے کوئی زبردستی بیان لیا ہو تو آزم خان صاحب کے بارے میں اس کے اندر ہے چلان کے کہ وہ مضبوط گواہ بن گئے ہیں آزم خان کا ایک سو اکسٹھ اور ایک سو چونسٹھ کا بیان چلان کے ساتھ منسلک کر دیا ہے ایک سو اکسٹھ کا بیان ہوتا ہے جو کوئی بھی شخص پولیس کے سامنے دیتا ہے اور ایک سو چونسٹھ کا ہوتا ہے جو وہ مجسٹریٹ کے سامنے دیتا ہے ایک سو اکسٹھ کے تو کوئی ویلیو نہیں ہوتی ایک سو چونسٹھ کی بالکل ویلیو ہوتی ہے ایک سو چونسٹھ کا وہی بیان ہے جو عساق ڈار نے نواز شریف کے بارے میں دیا تھا کہ اس نواز شریف منی لانڈرنگ کرتا تھا اور عساق ڈار نے ایک سو چونسٹ کا بیان دیا تھا کہ میں اس کے لیے منی لانڈرنگ کرتا تھا میں نواز شریف کی ساری دولت جو ہے وہ باہر بھیجتا تھا منی لانڈرنگ کی تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ وہ بیان جو اس کا بنا تھا اس بیان کا بھی انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ویسے علاہت ہوں گے اللہ کہ وہاں تو ساری ترتیب تھی سب کچھ موجود تھا منی لانڈرنگ کا لیکن اس کے باوجود وہاں کیا بنا تھا وہ آپ کو پتا ہے آگے بات کرتے ہیں ساکر بشیر کہتے ہیں کہ چلان میں کہا گیا ہے کہ عمران خان نے مین آزم خان کی طرف سے ظاہری بات کہ عمران خان نے سائفر اپنے پاس رکھا یہ ایک سٹیٹ سیکرٹ تھا جو اس کا غلط استعمال تھا وہ اپنے پاس نہیں رکھ سکتے تھے ہاں جی عمران خان کوئی کلرک تھے نا کسی دفتر کے کہ وہ اپنے پاس نہیں رکھ سکتے تھے بھائی وہ اس ملک کے وزیر اعظم تھے سیکرٹ کیا ہے اور سیکرٹ کیا نہیں ہے وہ وزیر اعظم نہیں تیہ کرنا ہوتا ہے وہ کسی اور نے تیہ نہیں کرنا ہوتا یہ کسی کے باپ کا ملک ہے کہ اس نے تیہ کرنا ہے کہ پاکستان کے اندر سیکرٹ کیا ہے اور کیا نہیں ہے جو بھی الیکٹڈ آپ کا ہیڈ آف سٹیٹ ہوگا پرائیم منسٹر ہوگا ملک کا اسی نے تیہ کرنا ہے کہ سیکرٹ کیا اور کیا نہیں ہے پوری دنیا میں یہی مروجہ حصول ہے کو پاکستان کے اندر انہو کھانی لیکن یہاں پر وزیر اعظم کو ہی کہا جاتا ہے کہ آپ نے سیکرٹ ڈاکومنٹ اپنے پاس رکھا ہے تو اب آپ غدار ہیں اس کے بعد چیئرمن پی ٹی آئی کے اسے سٹیٹ سیکرٹ کا غلط استعمال کیا سائفر کاپی چیئرمن پی ٹی آئی کے پاس پہنچی لیکن واپس نہیں کی گئی شاہ محمود قریشی نے ستائیس مارچ کی تقریر کی پھر چیئرمن پی ٹی آئی کی معاونت کی اب شاہ محمود قریشی کے اوپر بھی اس کا الزام لگایا جا رہا ہے چیئرمن پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی ستائیس مارچ کی جو تقریر ہیں ان کی ریکارڈنگ بھی ساتھ دی گئی ہے چلان کے سی ڈی رس کے اوپر اور اس کے بعد اٹھائیس گواہوں کے چلان جو ہیں وہ عدالت کے اندر جمع کروائے گئے ہیں ان میں ستائیس گواہ وہ ہیں گواہوں کے ایک سو اکسٹھ کے بیانات کلم بن ہونے کے بعد چلان کے ساتھ منسلک کیے گئے ایک سو اکسٹھ مین پولیس کے سامنے جو بیانات انہوں نے دی ہیں اور جن لوگوں کے بیانات دی ہیں ان میں سیکریٹری خارجہ جو اسد مجید جو اس وقت جو جو جنہوں نے سائیفر بھیجا تھا پاکستان جو اس وقت امبیسیڈر تھے امریکہ کے اندر ان کا سابقہ سیکریٹری خارجہ جو اسد مجید تو اس وقت امبیسیڈر تھے پاکستانی جو اس وقت سیکریٹری خارجہ تھے سوہیل محمود جنہوں نے سب سے پہلے جن کی ذمہ داری تھی یہ سائیفر امران خان تک پہنچانا لیکن انہوں نے نہیں پہنچایا تھا وہ جو سائیفر شروع میں دبا لیا گیا تھا اس میں ذاری بات ہے سوہیل محمود صاحب کا بھی کردار ہوگا اس کے بعد ایڈیشنل سیکریٹری خارجہ فیصل نیاز ترمزی کا بھی بیان شامل ہے جو اس وقت یو اے ای کے اندر پاکستانی امبیسیڈر ہیں یہ وہ فیصل نیاز ترمزی ہے اچھی شورت کے آفیسر ہیں مجھے نہیں پتا ان کے ساتھ کیا ظلم کیا گیا ہوگا کیا دباو ڈالا گیا ہوگا کہ انہوں نے ایسا بیان کوئی دیا ہو یا نہیں دیا ہو اس کے بعد دفتر خارجہ کے تمام افسران جو اس چین کے اندر تھے جہاں سے وہ جو 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 آپ کا سائفر کی ڈیکوڈڈ کاپی جو ہے وہ وہاں سے وزیراعظم ہاؤس تک پہنچی ان تمام افسران کو گواہوں کے طور پر استعمال کیا گیا ہے ٹوٹل اٹھائیس گواہوں کی لس دی گئی ہے ستائیس کے بیانات جو ہیں وہ کلم مند ساتھ لگا دیئے کوئی ایک گواہ ہے جس کا جس کے ابھی بیان نہیں لگے یہ سٹوری ہے ہم اس کو ایکسپیکٹ کر رہے تھے اس کو اس اب آپ کو میں یہ تو ساکب بشیر صاحب کی سٹوری ہے میری انفرمیشن یہ ہے کہ پیشی دفعہ عمران خان صاحب کو تین سال کی سزا دی گئی تھی پانچ سال سے جب کم سزا ہوتی ہے تو وہ فوری طور پر اپیل میں فارغ ہو جاتی اس کو لٹکایا نہیں جا سکتا پہلی پیشی پہ ہی فارغ کرنا ہوتا ہے وہ تو آپ کو پتا ہے کہ آمیر فاروق جسٹس آمیر فاروق صاحب نے کمالی کر دیا تھا لٹکا کے لیکن نوملی عدالتوں میں پانچ سال سے کم کی سزا کو لٹکایا نہیں جا سکتا اب اس دفعہ پیغام پروگرام یہ بنا ہے کہ عمران خان کو پانچ سال سے اوپر کی سزا دینی ہے کہا گیا ہے جج کو یہ میں آپ کو ایکسکلوسیو انفرمیشن دے رہا ہوں جو میری طرف سے ہے جو میرے ذرائع سے مجھے ملی ہے کہا یہ گیا ہے جج کو کہ آپ نے چودہ سال کی سزا دینی ہے جج نے اس کے اوپر جواب یہ دیا ہے کہ اس کے اندر جو دفعات لگی ہیں اور جو ایویڈنس ہے اس میں میں چودہ سال کی سزا نہیں دے سکوں گا شاید تو اب اس جج کی اوپر پریشر ہے کہ وہ سات یا دس سال کی کم از کم سزا دے تو اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے یہ پروگرام ہے کہ عمران خان کو سات سے چودہ سال کے درمیان کوئی سزا دینی ہے تا کہ وہ سزا پانچ سال سے زیادہ ہو تا کہ وہ اپیل کے اندر جا کے وہ سسپینڈ نہ ہو سکے اور عمران خان صاحب کو لمبا عرصہ جیل کے اندر رکھ کے پیچھے سے فیک قسم کے جالی قسم کے الیکشن کروا کے اسی طریقے کا نواز شریف کی طرح کا کوئی لگڑ بگڑ گیدڑ جو ہے سیاسی اس کو وزیراعظم بنا دیا جائے اور پھر اسی طریقے سے یہ نظام چلایا جائے یہ پورے کا پورا سسٹم ہے اور عمران خان کو جو ہے وہ غدار ڈیکلیر کر دیا جائے اب میرے کچھ سوالات ہیں آپ لوگوں سے بھی اور آپ کی وساطت سے طاقتوار حلقوں سے میں جاننا چاہتا ہوں کہ عمران خان کس طریقے سے غدار ہیں عمران خان ہیڈ آف سٹیٹ تھے یہ ان کا پرراغٹیو تھا مین یہ ان کا اختیار تھا یہ ان کا استحقاق تھا کہ انہوں نے کونسی بات اپنی پبلک سے شیئر کرنی ہے اور کونسی نہیں ان کے اگر حلف کو دیکھیں وزیراعظم کے طور پر جو انہوں نے اٹھایا تو حلف کا جو آخری حصہ ہے اس میں یہ لائن واضح ہے کہ میں جو ضروری انفرمیشن سمجھوں گا وہ میں اپنی پبلک کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا ایک ملک دھمکی لگاتا ہے وزیراعظم کو ہٹانے کی بات کرتا ہے آپ اس ڈاکومنٹ کو دبا لیتے ہیں عمران خان کو نظر آ جاتا ہے کہ اندر اور باہر سے سارے مل گئے ہیں تو عمران خان کیا اپنی پبلک کے پاس نہ جائے عمران خان کسی روہ کے پاس چلا گیا ہے ہندوستان کے پاس چلا گیا کسی دشمن ملک کے پاس چلا گیا اس سائفر کو لے کے وہاں سے مدد مانگ لی کون سا جرم کیا عمران خان نے جو آپ کی اس نے نیشنل سیکیورٹی جو ہے وہ بریچ کر دی عمران خان نے تو اپنی پبلک کے ساتھ کانٹیکٹ کیا اور ان کو بتایا کہ ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے باہر سے اور اندر سے مل کے کیا سازشی ہو رہی ہیں اب اس میں سیکرٹ کیا ہو گیا لیکن میرے کچھ سوالات ہیں جن کے آپ نے جواب دینے ہیں ہمیں اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان کو چودہ یا ساتھ سال کی سزا دی جائے گی کیونکہ وہ غددار ہے کیونکہ اس نے نیشنل سیکیورٹی بریچ کی ہے میرے اب سوال ہیں کہ سب کو پتا ہے کہ عمران خان غددار نہیں ہے لیکن کیا عمران خان اس لیے غددار ہے کہ جب باجوہ جنرل باجوہ نے امریکہ کو غلط انفرمیشن دی جالی جھوٹی انفرمیشن فیڈ کی کہ عمران خان امریکہ کے خلاف ہے اور رشیہ عمران خان اکیلا گیا تھا اور عمران خان ہر پولیسی امریکہ کے خلاف بنا رہا ہے جب جنرل باجوہ یہ جھوٹی انفرمیشن پھیلا رہے تھے پوری دنیا میں تو عمران خان امانداری سے اپنا کام کر رہا تھا اور جنرل باجوہ کے خلاف انہوں نے کچھ نہیں کیا اس لیے عمران خان غددار ہے کیا عمران خان اس لیے غددار ہے کہ ماضی کے اندر حکمرانوں کو کان سے پکڑ کے باہر نکال دیا جاتا ہے اور وہ اپنی عوام کو کچھ نہیں بتاتے کیونکہ انہوں نے کرپشن کی ہوتی ہے وہ چپ کر کے گھر چلے جاتے ہیں سانس بھی نہیں لیتے بس ایسے ہی کہیں نہ کہیں جلسے کرتے ہیں دو چار مجھے کیوں نکالا اور پھر چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں عمران خان کیا اس لیے غددار ہے کہ اس نے چپ کر کے گھر جانے سے انکار کر دیا اور اس نے اپنی پبلک کو بتایا کہ ملک اندر ہو کیا رہا ہے اور اس کی حکومت کو کس طریقے سے جنرل باجوہ گرا رہے ہیں کیا عمران خان اس لیے غددار ہے میرا اگلا سوال ہے کہ کیا عمران خان اس لیے غددار ہے کہ اس نے جنرل باجوہ کے کہنے پر ان کی مرضی کا پروپٹی ٹائکون جو ہے وہ وزیرالہ نہیں بنایا کیا عمران خان اس لیے غددار ہیں کیا عمران خان اس لیے غددار ہے کہ انہوں نے جنرل باجوہ کے میاں مٹھو جو مٹھو صاحب تھے ان کی جائدہ دیں اور کانٹریکٹ مزید طول نہ پکڑیں اس میں کوئی ہیلپ نہیں کی جنرل باجوہ صاحب کی یا اس میں ان کو پورا خزانہ لوٹنے کے مواقع نہیں دیے کیا عمران خان اس لیے غددار ہیں کیا عمران خان اس لیے غددار ہیں کہ عمران خان نے کسی بھی صورت جنرل باجوہ سے ڈر کے چپ رہنے کی جب جنرل باجوہ نے ان کو بار بار یہ کہا اس کا میں گواہ ہوں بار بار ان کو کہا کہ آپ نے سائفر پر بات نہیں کرنی یہ یہ والی بات نہ کیجئے گا ورنہ آپ کے اوپر جو ہے وہ اور نہ صرف عمران خان کو کہا بلکہ عمران خان کی پارٹی کے تمام سینئر لیڈران کو یہ بات کہی کہ اگر عمران خان نے سائفر پر بات کی تو اس کے اوپر ہم یہ کیس بنا دیں گے نیشنل سیکیورٹی کا غداری کا بغاوت کا ساری عمر جیل میں رہنا پڑے گا عمران خان نے جنرل باجوہ کی اس دھمکی کے اوپر سر نہیں جھکایا عمران خان نے اپنی پبلک کے ساتھ اس چیز کو شیئر کیا کیا عمران خان جو ہے وہ اس لیے غدار ہے کیا عمران خان اس لیے غدار ہے کہ اس نے کرپشن نہیں کی اور اس نے سیدھی سیدھی بات کی اور اس نے کہا کہ مجھے بتایا جائے کہ میں نے کیا ایسا جرم کیا تھا جس کی وجہ سے باہر پہلے سازش کی گئی جا کے ملک کے اندر سے جنرل باجوہ نے کی اور پھر ملک کے اندر خرید و فروخت کر کے میری حکومت گرائی گئی رات کے بارہ بجے عدالتیں کھولی گئیں جو ڈپٹی سپیکر تھا اس کا جو رولنگ تھی اس کو قانون کے خلاف جا کے وہ جو بزدل بندیال صاحب تھے معذرت کے ساتھ بزرگ ہے اعترام ہے لیکن ان سے بڑا بزدل کوئی نہیں ہے کس دن سٹوری لائیں گے کہ وہ کیوں بزدلی کرتے رہے ماضی کے قصے تھے جس کی وجہ سے ان کو بزدلی کرنی پڑی معذرت کے ساتھ وہ جب رات کے بارہ بجے عدالتیں کھول کے ایک غیر قانونی کام انہوں نے کیا اور عمران خان پھر بھی نہیں جھکا اور وہ اپنی حق کی لڑائی لڑتا رہا کیا عمران خان اس لیے غددار تھا یہ بتائیے کہ کیا عمران خان اس لیے غددار تھا کہ وہ کاکڑ کی طرح جہاز لے کے غائب نہیں ہو جاتا تھا اور انٹرنیشنل دوریں نہیں کرتا تھا اور بلاول زرداری کی طرح اٹھالیس اٹھالیس بیرونی دوریں نہیں کیے تھوڑے سے مہینوں میں شہباز شریف کی طرح پچیس پچیس دوریں نہیں کیے بیرونی سولہ ماہ کے اندر کیا عمران خان اس لیے غددار تھا کیا عمران خان اس لیے غددار تھا کہ اس نے غریبوں کے لیے پاکستان کے اندر تین فری کینسر ہاسپٹل بنائے یا عمران خان اس لیے غددار تھا کہ اس نے پاکستان کے اندر دو انٹرنیشنل ورڈ کلاس یونیورسٹیز بنائی جہاں غریب کا بچہ فری پڑ سکتا ہے یا کیا عمران خان اس لیے غددار تھا کہ وہ میڈل کلاس سے ہونے کے باوجود دو پارٹی سسٹم کو عمران خان نے توڑا اور آ کر اشرافیہ الیٹ کی سسٹم کو توڑ کے اس کے اندر میڈل کلاس کے چند لوگوں کو گسانے میں کامیاب ہو گیا اور وہاں پر کیا عمران خان اس لیے غددار تھا کہ وہ یہ بات کہتا تھا کوئی بھوکا نہ سوئے سڑک پر نہ سوئے میں نے لنگر خانے کھولنے ہیں کیا عمران خان اس لیے غددار تھا کیا عمران خان اس لیے غددار تھا کہ پناہ گاہیں کھولتا تھا کہ سردی میں لوگ جن کے جسم کے اوپر نہ پورے کپڑے ہیں نہ پورا گوشت ہے وہ ٹھٹر کے نہ باہر مر جائے ان کو گرم رضائی مل جائے صاف بستر مل جائے کھانے کو کھانا مل جائے کیا عمران خان اس لیے غددار ہے کیا عمران خان اس لیے غددار ہے کہ اس نے اب کووڈ کے اندر جب جنرل باجوا جی ہاں یہ میں پوری ذمہ داری سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جنرل باجوا نے عمران خان کی مرضی کے خلاف ان کو کانفیڈنس میں لیے بغیر اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے پورا ملک لوک کر دیا جی ہاں یاد ہوگا آپ کو کہ سندھ کی حکومت نے سب سے پہلے لوک کر دیا اس وقت پنجاب کو بھی لوک کروا دیا گیا اسلامباد کو بھی لوک کروا دیا گیا یہ سارے فیصلے جنرل باجوا کے اپنے تھے عمران خان نے ان کو سمجھایا یہ نہیں کیا جا سکتا وزیراعظم وہ ہیں لیکن ان کو تو طاقت کا نشا تھا کوئی وہ بتا نہیں اس ٹائم کیا کر رہے تھے لیکن عمران خان اس لیے غددار تھا کہ اس نے اپنے غریب کو بچایا سوچئے اگر اس وقت ایک منٹ کے لیے سوچئے ہم کس طرح کی قوم ہیں خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ میرے موں میں خاک اگر اس وقت دو چار پانچ ہزار شہری جو ہے کووڈ کی وجہ سے ہلاک ہو جاتا تو کیا آج عمران خان کی تکہ بوٹی نہیں کر دینی تھی ہم لوگوں نے کہ تم نے کتنا غلط فیصلہ کیا کسی نے نہیں سوچنا تھا کہ اس نے غریب کو بچانے کے لیے فیصلہ کیا اس کے باوجود عمران خان نے رسک لیا دیکھا جب اس کی پارٹی کے بھی بہت سارے معززین جنرل باجوہ کے ساتھ مل چکے تھے اور ملک کو بند کر دیا تھا انہوں نے عمران خان نے صرف اس کو عمران خان کی فیکٹری تھوڑی تھی ملک عمران خان کو کیا فرق پڑتا تھا ملک بند ہے کہ نہیں اگر وہ نواز شریف شہباز شریف کی طرح سوچے اس کو کیا فرق پڑتا ہے اس کے گھر میں تو کھانا بن رہا تھا اس نے تو وزیراعظم ہی رہنا تھا آنا تھا اور جانا تھا لیکن عمران خان کو اپنے غریب کی فکر تھی ان کے چولے کی فکر تھی کیا عمران خان اس لیے غددار تھا کہ اس دن اس نے غریب کا چولہ نہیں بجھنے دیا تھا سارا کچھ اپنی گردن پر لیا تھا سارا پریشر اپنے کندوں پر لیا تھا اور اگر کچھ بھی ہو جاتا چند سو لوگوں کو بھی تو عمران خان کو جنرل باجوہ اور وہ پورا سسٹم کبھی بخشتا نہ اور عوام بھی نہ بخشتی ساتھ مل جاتی لیکن عمران خان کا کیونکہ ایمان اللہ کے اوپر تھا پریشر لے کے اس نے ملک بند کرنے سے انکار کیا کیا عمران خان اس لیے غددار تھا کیا عمران خان اس لیے غددار تھا کہ کووڈ کے اندر جب پوری دنیا کی معیشت دوب گئی عمران خان نے دن رات محنت کی اور اپنی معیشت کو نہ صرف سنبھالا بلکہ چھے فیصد گروت دی یہ غدداری تھی عمران خان کی ملک کے ساتھ کیا عمران خان اس لیے غددار تھا کہ اگلے سال گروت جو ہے وہ سات پرسنٹ آ رہی تھی جب جنرل باجوہ نے عمران خان کی حکومت کو گرا دیا کیا عمران خان اس لیے غددار تھا کہ اس نے اقوام مددہ کے اندر جا کر پہلی دفعہ کسی ہیڈ آف مسلم ہیڈ آف سٹیٹ نے کھل کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کی بات کی ان کی ناموس کی بات کی پوری دنیا کو سمجھایا کہ اس سے ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے پورے حقائق بیان کیے دلائل دیے پوری آپ یہ کہیں کہ پورے مدبرانہ طریقے سے اپنا مقدمہ سب کے سامنے رکھا یہ غدداری تھی عمران خان کی کیا عمران خان اس لیے غددار تھا کہ جب وہ سعودی عربیہ گیا تو عمران خان نے وہاں سے کچھ اپنے لیے نہیں مانگا کچھ اپنے بیٹوں کے لیے وہاں جائدہ دیں نہیں مانگی وہاں سٹیل ملے نہیں مانگی عمران خان نے کہا یہاں میرے ملک کے لوگ قید ہیں ان کے لیے کچھ آسانی کر دیں ان کو چھوڑ دیں کیا عمران خان اس لیے غددار تھا کہ عمران خان نے شہزادہ محمد بن سلمان کو کہا کہ میرے ملک کے شہری جو ہیں بہت سارے غریب ہیں ساری زندگی پیسہ کٹھا کر کے یہاں پر حج کرنے آتے ہیں جب وہ آتے ہیں تو ان کو تھوڑا زیادہ خیال رکھا کریں یہ غدداری تھی عمران خان کی کیا عمران خان اس لیے غددار تھا کہ عمران خان نے اوبرسیز پاکستانیوں کو عزت دی احترام دیا ان کے لیے ایسے پروگرام شروع کیے کہ وہ پاکستان کے دھارے میں شامل ہوں معاف کیجئے گا کیا عمران خان اس لیے غددار تھا کہ عمران خان نے ایک آزاد خارجہ پولیسی بنانے کی کوشش کی عمران خان نے کہا کہ میں نے کسی کی جنگ میں شامل نہیں ہونا میں امن کا ساتھی ہوں کیا عمران خان کی یہ غدداری تھی کیا عمران خان اس لیے غددار تھا کہ اس نے بات کی کہ سٹنٹڈ گروت ہوتی ہے ہماری ماں اور بچے بہت سارے جو ہیں وہ دوران زچگی ان کی موت ہو جاتی ہے اس کا ہمیں کچھ کرنا ہے عمران خان کی یہ غدداری تھی عمران خان کی یہ غدداری تھی کہ اس نے بیرونی دوروں پر پیسہ ہو یا پروٹوکل کے اوپر پیسہ ہو وہ نہیں اڑایا سادگی اپنائی قوم کو اس بات سے اویر کروایا کہ کون ساری چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں اور کون سی ضروری نہیں ہیں ایک ایک پیسے کا حساب مانگا اور دیا کہ عمران خان اس لیے غددار تھا اور آپ نے کیس بنایا پہلے کہ اسے ایک گھڑی توفے میں ملی اور اس نے بیچ دی اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسا ڈاکومنٹ جو پہلے آپ کہتے تھے ہے ہی نہیں جی ہاں یہ آپ ہی کہتے تھے پاکستان کے ہر مطبر ادارے نے پریس کانفرنس کر کے کہا کہ سائفر ہے ہی نہیں کوئی سازش نہیں کوئی مداقلت نہیں کچھ نہیں ہوا آج آپ کہتے ہیں نیشنل سیکیورٹی کو بریچ کر دیا مقصد صرف ایک ہے مقصد یہ ہے کہ عمران خان کو پاکستان کی پبلک جو ہے وہ اتنا پیار کرتی ہے جتنا پہلے کسی پولٹیکل لیڈر کو نہیں کیا پرابلم صرف ایک ہے کہ آج عمران خان کو ہرانے کے لیے آپ کے پاس اور کوئی چارہ ہے نہیں تو اس وجہ سے میں صرف آپ کے سامنے ایک ہی بات رکھوں گا اور وہ یہ رکھوں گا کہ خدا کا نام ہے ایک دفعہ دوبارہ سوچئے یہ حل نہیں ہے کسی بھی بات کا جو ہمارے سامنے یہ ایف آئی اے کا چلان آیا ہے یہ خوشربہ ہے یہ پریشان کن ہے اس سے پاکستان کے اندر اور زیادہ انسرٹینٹی بڑھنی ہے اس سے ظلم کا بزار اور گرم ہونا ہے اس سے واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ آپ عمران خان کو ہر صورت سزا دینا چاہتے ہیں اس سے واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ آپ کسی صورت انصاف نہیں کرنا چاہتے اس سے واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ آپ نے عمران خان اور اس کی پارٹی کو ہر صورت انتخابات سے نکالنا ہے دیوار کے ساتھ لگانا ہے ان کو ایک اگزمپل بنانا ہے تاکہ کبھی کوئی آزادہ نہ سوچ پاکستان کے اندر نہ رکھ سکے اس کا فائدہ اور نقصان ایک دفعہ سوچئے کیا فائدہ ہوگا اس کا کیا پاکستان اس سے ترقی کرے گا کیا پاکستان کی عوام کو چین آئے گا کیا پاکستان کے اندر مہنگائی کم ہوگی غربت کم ہوگی بیروزگاری کم ہوگی کچ ایسا نہیں ہوگا صرف چور مضبوط ہوں گے پاکستان کے اندر جب جب عمران خان کو کمزور کیا جائے گا اس کا مطلب یہ کہ پاکستان کے اندر چوروں کو مضبوط کیا جائے گا اگر چوروں کو مضبوط کر کے اور عمران خان کو کمزور کر کے پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے تو یہ شوق بھی پورا کر لیجئے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ باد اور جاتے جاتے آپ سے ایک بات میں نے یہ کرنی ہے کہ آج کچھ اور ضروری خبریں تھیں جو یہ بہت لمبا ہو گیا میرا وی لاغ آپ کو پتا ہے کہ نوملی میں بارہ چودہ منٹ کا وی لاغ کرتا ہوں آج یہ سائفر کی سٹوری تھی اس کی وجہ سے لمبا ہو گیا تو آج جو رہتی ہوئی سٹوریز ہیں امپورٹنڈ ایک دو ان کو میں نے پنجابی وی لاغ کے اندر ڈسکس کیا ہے اس کا لنک آپ کے پاس موجود ہوگا وہ اس کو دیکھ لیجئے اس سکرین پر آ رہا ہوگا وہاں پر آپ اسے ملازہ کر سکتے ہیں اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ باد